احمد و نسلی و نسلی مولا رسولی القریب اما بار فعوذ باللہ من خیلدان و عجیم بسم اللہ و عثمان و عحیم صدر زیوکار موزیز میمان آنے کرامی قدر اور میرے ہاں مقبض خاص لو السلام علیکم و رحمت اللہ و برخاتو آج کی صدر وقار تقریب میں مجید اس موضوع پر لپو شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قرآن پاس کی فضیلت و عثمت حضرات مہترم یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے صدیوں تک امت مسلمہ کو قیادت و امامت کے منصف پر فائد رکھا اور آج اسی قرآن سے ترکی تعلق نے اس سے ناکامیوں نامرادی کی گہ گھائیوں جا گیا ہے اسی لئے موقع کرے ملت علامہ محمد اقبال نے امت کے زبال کو دیکھا تو بول پڑے قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلمہ قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلمہ اللہ کرے تجھ کو اتا جتے کردار جناب سر قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انام ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ ونسخہ ایک اینیا ہے جس کا ناصر پڑھنا عبادت پڑھانا عبادت سننا عبادت سنانا عبادت بلکہ اس کی درست دیکھنا بھی عبادت ہے حضرت موضرہ قرآن کی یہ عثمت ہے کہ اس کے سر چشمائے دائے فیضیاب ہو کر عرب کے جاہل علم و دانی کی امام بن گے ویشیر بدو تحصیب و تبدن کے بانی بن گے تنسو ساکھ بدو کے سامنے جھکنے والے اے حلی کے حضور یوں صحیح جالیس ہوئے کہ قرآن خود کا ہی دینے لگا فی ماہم فی وجوہم من اثر اس سجود ذرہ ذرہ سی بات پر خون کے ندیہ بہانے والے ذرہ ذرہ سی بات پر خون کے ندیہ بہانے والے رخمعہ ابعینہم کا مظہر بن گے جنابِ اللہ قرآن حقیم امام علیوں کا ممبا ماغر اور مرکز ہے یہی وجہ ہے کہ امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں تم جس چیز کے متعلق سوال پوچھو گے میں تمہیں اس کی خبر قرآن سے دوں گا مگر آج ہماری نظامِ تعلیم میں قرآنی علوم کی کوئی گنجائش نہیں آج ہماری نظامِ تعلیم میں قرآنی علوم کی کوئی گنجائش نہیں اسی لئے مفقرِ قرآن درویش لاہوری نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم پھار ہوئے تاری کے قرآن ہو کر وہ مائلہ لائلہ لائلہ بلا